روزہ افتار ہو چکا ہے اس کے لئے یہ ایک طرح کے پکوڑے یہ دوسرے کے پکوڑے اور یہ سموسے اور یہاں پچھے پس بھی بن رہی ہے اب بھی اور بھی کچھ بن رہی ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوگا آپ سب لوگ کھٹا گھروں میں خوشباش ہستے بستے مسکراتے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ چیل مہت رہے ہیں تو اچھے جی ویلیو شروع کرتے ہیں کافی ٹائم ہو چکا ہے تو میں نے کہا آج سیکنڈ روزہ ہے تو روزہ کی افتاری کی کوئی روٹین بغیرہ شروع کرتے ہیں اور کچھ ہم اپنا کام بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارے واش روم کا کام تھیتنا ہو چکا ہے تو میں ابھی بہر نکل ہوں میں نے کہا انٹرشنٹو دیتے ہیں آپ سے حال چال پوچھتے ہیں اپنا حال چال کومیشمنٹ لب ضرور لکھ دیئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کا علاقہ تو صبح صبح بارش آئی تھی بارش کے بعد سبزہ جو ہے نا ایک دفعہ دھول چکا ہے اور سبزہ دھولنے کے بعد نا موسم ایسا ہو چکا ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے اور مزیدار لیکن ابھی تک جو ہمارے یہ والے درخت ہیں نا جو سردیوں میں خوشک ہو گئے تھے دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے وہ ابھی تک ایسے ایسے ہی ہیں بس یہ اب سر سبز ہوں گے تو پھر علاقے میں ذرا اور بھی بہار آئے گی لیکن ہماری گندم ہماری جو چارے ہیں نا وہ ایک دم سے گرین ہی گرین ہیں کیوں بھائی صاحب آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ بتائیں ہیلو جی نہیں کوئی پروگرام نہیں آج ہے جی یہ تو اپنی مستی میں ہاں 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 بتاؤ 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 چلو جی تو چلتے ہیں جی ابھی گھر دیکھتے ہیں کہ روٹین کیا چل رہی ہے گھر میں تام تاج نہیں 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 میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا شہزادی ہے تو تو بھئی بھلے 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 شہزادی ہے آہاں بھاگ گئے جانور ہوتا ہے جانور سے زہر لگتا ہے تو ہو سکتا ہے مار شاہر دے تو اس سے پہتا ہے تھوڑا سا پریز کر لیا کریں یہاں تو آپ کو بتا ہے ہماری سارے سبزیں ہیں چلیں پہلے چلتے ہیں کچھن میں یہاں پروگرام چل رہا ہے آئی جی بھائی ساڑے شہزادے میں پہلے روزہ کیا چل رہا ہے آپ کا روزہ آچھاچہ چل رہی بھاگ گودھ رہا جیسے آپ کا اثر بھی نہیں ہو رہا نہیں آ Cruz ہی رہی ہمارے ہاں افتاری سپیشل افتاری بننے جاری زوریز روزتے وLaughing بڑا خوش جی ہے اجان ہم نے بھی بڑا ش احسے ہوتا تھا کہ ہم نے افتاری کریں صب کی چھوٹے ہوتے تھے ابھی کیوں جب بننا ہے ابھی نوڈر ریز کے لیے اور سب کے لیے جو بھئی سب کے لئے باند رہا ہے جہاں سامان سے تیار ہو رہا ہے تو کیا بنتا ہے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا بھی آگے میں آپ کو دکھاؤں آج ہمارا پھر مستری نہیں آیا مستری صبح بارش آئی تھی تو تھوڑا سا کمزور سا ہمارا مستری ہے تو وہ نہیں آیا تھا لڑکے مارے کہ بارش زیادہ نہ ہو جائے تو کام جو ہے نا پھر سب ہمارا وہیں کا وہیں اٹاک کے کھڑا ہے بھی اس کہہ رہا ہے کہ صبح میں آؤں گا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو آئی مستری نہیں ہی کام وہیں کمی رک چکا ہے صبح شٹرنگ والے آئے تھے تو انہوں نے شٹرنگ کرنی ہے نا اس کی چھت کی تو وہ کوئی اسٹی میٹ وغیرہ لگوا رہا تھا مستری چونکہ مستری کے ساتھ ہمارا تو مستری کے ساتھ ہے ٹھیکا تو وہ اس ٹھیکے میں کروانا تھا تو کئی اس پیسے مانگیا ہے نا سیٹرنگ والوں نے کوئی مرکل تیرہ چودہ ہزار بارہ تیرہ ہزار روپیا تو وہ پھر تھوڑا سوسک پھو سک رہا تھا میں نے اس کو کہا چھتے یار کوئی نہیں ہزار دو ہزار میتن ہور دے دیسا ٹھیکے تو علاوہ بھی اب میں اس کے ساتھ یہ کر سکتا لیکن پہلے بھی ٹھیکا میں نے کافی سارا اس نے مہنگا میرے سے لیا ہے لیکن مہنگا بھی بہت زیادہ ہے خرچے بھی بہت زیادہ ہیں تو ہمارے ماشاءاللہ جو پودے ہیں نا ایک دم سے سرسبز شداب ہیں گریٹ زبدس قسم کے بس یہ سارا کام فینل ہوتا ہے نا یہاں پہ تو پھر انشاءاللہ یہاں پہ صفائی کر دیں گے سارا محول ایک دم سے زبدس قسم کے بن جائے گا ابھی تو کوڑا کرکڑ یہاں پہ بہت کچھ بکھرا پڑا ہے تو بس یہ پھر انشاءاللہ سافت سے پیم ہو جائے گا آپ کو یہاں پہ شکیت نظر نہیں آئے گی بھائی صاحب لگویا یہاں پہ سولر اور سولر لگویا کہ سارے لسائندہ کرتی ہیں کدی کاشا لائے ہم دائے کدی کاشا لائے ہم دائے پتہ نہیں کی ڈرام میں اس کے ساتھ تھوڑا سا مشورہ کر لیتے ہیں کہ یہ سولر کی سپیسیفیکیشن کیا ہے اور کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان ہے کتنا خرچہ ہو چکا ہے کتنے کلو وارٹ کیا ہے کتنا لوڈ یہ چلا لیتا ہے یہ میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شہر بھی کر دیتے ہیں اور میرا بھی پروگرام ہے اگر مطلب یہ حالات سی ہی اس طرح کی بھی کام چلتا ہے تو بہت ہم بھی چھوڑا بہت کر لیتے ہیں گا ویجلی کے خرچے بہت زیادہ ہیں کیوں بھائی صاحب چاس بڑی بھائی صاحب چاس بڑی اے سید میں چلایا ہے اسید میں چلایا ہے اسید میں چلتا ہی نہیں ہی ہے مجھے سی چلدا ہے اس ٹائم ہے پانچ بجین ہے نا ہے اس ٹائم ٹائم ہی وہ کہہ رہا ہے وہ مستری لائے چند کے پاس ہے مستری لائے مستری آجایا ہے نہیں اچھا جی فریجی ایس ٹائم چل دی بھئی ہے ایس ٹائم چل دی بھئی ہے او بلے سر ایس ٹائم چل دی بھری بھائی ہے اچھا لکو آلہ لکو آلہ یہ بھائی صاحب مجھے رات کو کہہ رہا تھا کل کہنا اچھا بھائی صاحب بھائی صرف دیئے بھائی گرمی ہے سولہ راپنا لگ گیا ہے ایسی چلائی نہیں ہے بھائی رضائیں گاتے نہ سمنا کروئے ہاں اچھا تو ترس دے رہا ہے حاں آہ آہ تو ایس ایسی چلا ہونا ہے چلا ایسی چلاڑا ہے ایسی چلا آگا کہ ایس رضائیں گاتے سائیں جائے نہیں کر لیا آہا پحمد لگ گیا حاہ آہ 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 کیوں اٹک رہاں دائی ایسی چیز تھی آہ ختم اٹک جان دائی آہ اچھا زیادہ بھائید میں تا روک جانتا ہے ہم نہیں یسی ONL Eddie اسم مضgov bunyt Department بھی یہ خراب ہو گیا آہ یہ دیکھا ہے یہ سن سسٹم لگوا ہے یہ ایک ڈیوائیس لگوا ہے یہ والی اور ابھی تک کرنٹ فول دے رہی ہے ٹھیک ہے نا تین سو سترہ وولٹ کرنٹ بن رہا ہے اور ایک یہ لگی اور ایک یہ لگی ہے یہ کتنی کی آئی ہے یہ فورٹی ٹو تھوزنڈ یہ بتالی ہزار دیا ہے آئی ہے تھوڑا گناہ آئے تھا خرچہ کو تارہ شاہ رہی ہے اے آئے لگی ہے جناب جیہاں تیری تو ساری خراب ہوئی ہیں بارش پہی ہے نا راتی بارش پہی ہے اے بائی سبس سسٹم لگا پر آٹھ پلیٹر لونگی دیا ہے لونجی جائی ہے آٹھ پلیٹر تیرا گاردہ سارا سسٹم چل دا ہے سارا چال دا ہے سارا کوچ ہے موجہ نہیں لگی تیری اے ایفیشنسی مزید واب جاسی اگر انہوں نے صاف کر دیتا جائے وہ تو پانی مار تک تھوڑ جیا پانی بروشت یا پہ بنائی ہیں آنا ہاں 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 وائپر جیا سائی 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 سیکتے کتنا ٹوڈلہ خرچ ہو گیا تیرا ٹکرین بند سوہ تین سوہ تین لاک روی ہے سوہ تین لاک روی ہے تی سٹینڈ واپس نہ ہی ہو گیا موڑ تین لاک روی ہے دا گھٹ کر لو دا ازار فلسéra تین لاکھ دہ آزار ایک سارا سیٹ اپ بڑھ گیا ہے پندرہ آزار ایک بلکل دھڑی میڈ ہو گیا اور سب تو بڑی دبردہ چیز جڑی آیا ہے اس نے بنائیں کس دیں دیو فریم انٹوں کے بنائیں اور یہ اتنے مضبوط اور پیدار ہے نا یہ دیکھ ہلتے بھی نہیں ہیں نا لیکن مجھے نا کل میں نے ویڈیو لگائی تھی نا بتا رہے تھے کہ جس طرح سے یہ والا گیپ ہے درویان میں یا سکوٹ ہونے چاہیے بینڈ ہو جائیں گے یہ مشکل ہے انہیں نے جس فریم پہ آپ نے لگانا تھا وہ بھی سیڈوں پہ فریم تھا وہ بھی سیڈوں پہ ہی تھا ساں اگر وام بینڈ نہیں ہوتے تو پھر یہاں بھی نہیں ہوتے وہ بھی ایسے پڑھے نہیں نہیں بینڈ سیڈے نہیں ہوتی جو لاس پہ ان کو صرف درمیان تو یہ بھائی صاحب اس کا تین لاکھ دست ہزار کا پروجیکٹ بن ہے سولر کا اور گھر بھائی صبح نو بج سے چلتا ہے تقریباً ویسے تو ساڑھے ساتھ بجے کام کرنا شروع کر دیتا ہے نو بج سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ سورید کو بھی یہاں تک گیا کھڑا ہے اور یہ ابھی تک کھول چل رہا ہے فریج اور موٹر تک ابھی چک چل رہی ہیں ڈیپو گا اس میں بیسن میں اور چاولو والے آٹے میں پکوڑے بن جائیں گے تو یہ اس میں ٹیپ کرنا ہے ٹیپ ڈیپ ڈیپ اچھ اس میں ٹیپ کرنا ہے اور اتھر ڈالنا ہے یہ وہ باند ہے آلو والے جو گول گول بنایا گیا گرم ہوگی گرم ہوگی ڈیپ آرہ جس آف سفہ پڑڑا ہے موسیقی 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 تو بس افتاری کا ٹائم بیلکل قریب افتاری کرتے ہیں پھر آپ لوگ اس سے ملتے ہیں انشاءاللہ ہاں آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا پھر فروٹ ہم لے آئے ہیں فروٹ یہ پڑی ہیں یہ بھی بنانے ہیں ابھی بس دس منٹ رائے گئے ہیں باقی اور تو بس انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ لوگ سے لیمو آگ لے کے آ چکا ہے اور یہ ہم اپنے سمان رکھ رہیں گے شکونجی بھی بنیں گے فروٹ سے بھی بنیں گے یہ دیکھیں سٹرابری ہمارے آج کا علاقے میں بہت بڑھی آئی چکی یہاں پہ شہریں دو توڑ کے کھا بھی نہیں ہیں اچھا ہمتے تو آپ پتہ لگے رہے خجوریں بھی ہیں رکھو 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 رکھتے بے رکھ دیں لو جی افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے سوم تو واپس افتار تو ماشاءاللہ جی سور چاند وہ کھڑا ہے افتاری کرتے ہیں ماشاءاللہ سے جی ہاں جی افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں آپ کچھ دکھا دوں کیا کیا جناب یہ فروٹ سے ہیں یہ شکونجی ہے جناب اور یہ کوک بھی ہم نے آج زوریز کی فرمایش ہے کوک بھی نہیں ہے میں نے سپیشل روزے پہ تو سموزے ہیں جی یہ والے پکوڑے ہیں جی یہ والے پکوڑے ہیں جی یہ والے پتے ہیں چپس ہیں یہ فروٹ سے ہیں چپس ہی نہ کہنا شروع کر دو ہاں ہاں اللہ کا شکر ہے الحمدلہ چلو جی بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو ماشاءاللہ جی روزہ افتار ہو چکا ہے روزہ تو ہم سب نے بس اب افتار کر لیا جی اور بس میں نے کہا آپ لوگ سے کیا جا لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم اس کو ذرا ہڑپ کرنے جلدیل بھی پھر اس کو نماز پڑھنی ہے نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ کھانا مارا بنے گا بعد میں وہ پھر ہم آرام سے کھاتے ہیں چونکہ رات کو بھی جاگنے شاگنے ہوتا ہے تو وہ آرام سے کھاتے ہیں تو آئی ہوپ آج کا بلاغ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنے اور اپنے گھر والوں کا کھال رکھئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ شروع